سلام علیکم فرینڈز آپ کا دوست یوٹیو میں آپ کی حیدن حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میرے پاس ہے جیز کی ایم ایف نو سو ستائیس یو ڈیوائس اس ڈیوائس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انلاک ڈیوائس ہے اور اس میں یہ زونگ کی سروس چل رہی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو کاشیف بروانہ کا نام بھی موجود ہے اور یہاں پر جو اس ڈیوائس میں ایشو آ رہا ہے وہ ایشو کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر اس کو کچھ ایسے ایرے میں لے کے جائے جائے جہاں پر سروس کم ہے تو یہ سروس بلکل بھی نہیں اٹھاتی تو اس مسئلے کا حل کرنا ہے آج ہم نے اس ڈیوائس کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے ڈیوائس اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر لینی ہے اور اس کے جو اپنے ڈرائیورز ہیں وہ انسٹال کر لینے ہیں اور ساتھ یہاں پر یہ فائلز آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گی آپ کے ڈرائیورز انسٹال ہونے چاہیے ڈرائیورز کیسے انسٹال کریں گے اوپر آئی بٹن میں آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا یہاں پر آپ نے ایک نمبر پروگرام جو ہے اس میں سے اس سیٹ اپ کو انسٹال کر لینا ہے جو کہ میں نے آل ورڈی کر کے رکھا ہے اور یہاں پر آپ نے یہ جو فائل ہے یہاں پر اس کا نام یہی ہونا چاہیے ون نمبر اور اس کو یہاں سے آپ نے ایکسٹریکٹ کر لینا ہے یہاں پر اس کا ایک فولڈر بن جائے گا اس فولڈر میں آپ کے پاس یہ فائل موجود ہے آپ نے اس کو ڈیبل کلک سے اوپن کرنا ہے اور اس کو جیسے ہی آپ انسٹال کریں گے تو یہ آپ کو بولے گا زی ٹی ٹرمینل کے آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو ییس کرنا ہے یہ اٹومیٹیکلی تمام یہاں پر ڈیٹیلز شو کر دے گی یہاں پر سوفٹوئر پاتھ میں آپ نے جانا ہے اور یہ جو اوپر آپ کے پاس پاتھ موجود ہے اس میں سے آپ اس فولڈر کا پاتھ پہلے اٹھائیں گے اور آپ مینولی بھی جا سکتے ہیں اگر آپ مینولی جانا چاہیں تو یہاں ڈیکس ٹاپ پر میرے پاس یہ فولڈر ہے نیو فولڈر کے نام سے اور یہاں پر آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ایم ایف نوست آئی یو لیمیٹڈ اس میں آپ جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر ٹو پلگ ان وید پیڈ لائسنس اس پر کلک کر کے آپ نے اوپن کر دینا ہے یاد رہے اگر آپ اس ڈیوائس کا ایس ایس ایڈی بھی فکس کر رہے ہیں تو پھر آپ کو فرسٹ اٹیمٹ میں ون نمبر فائل کو لگانے کے بعد ایس ایس ایڈی فکس والی فائل کو لگانا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے یہی فائل جو دو پلگن ہے وید لائسنس ان کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے سٹارٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سٹارٹ پر کلک کریں گے تو آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ اٹومیٹیکلی ڈاؤنلوڈ موڈ پر بھی جائے گی اور اس میں سوفٹ اپ ڈیٹ ہوگا اور اس کے بعد وہ ریبوٹ ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کی ڈیوائس میں ویسے سیم نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر آپ کی سیم موجود ہے تو ایشو تو نہیں ہے لیکن بیٹر آپشن یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی سیم نکال لیں تو میں نے اس میں سے سیم نکالی نہیں ہے سیم اس کے اندر موجود ہے اور یہ آپ کے سامنے اپ گریڈ ہو رہی ہے جی تو آپ کی فائل تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آپ کی ڈیوائس جو ہے ریبوٹ ہو رہی ہوگی 99% پہ یہ آپ کے سامنے رکی ہے جیسے ہی آپ کی ڈیوائس کمپلیٹ ریبوٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کی سیروس بھی آ جائے گی اور یہاں پر 100% سکسیسفل ہو جائے گا تو یہاں پر ہم تھوڑا سا مزید ویٹ کریں گے اور یہ کمپلیٹلی آن ہو جائے گی اور یہاں پر 100% آ جائے گا جو ہے تقریباً نارمل موڈ میں آپ کی بڑک ساتھ کنیکٹ ہو چکی ہے اور یہاں نیچے آپ کو آئیکن نظر آ جائے گا جو کہ آپ کا مطلب لین کا آئیکن ہوتا ہے آپ کو شو ہو جائے گا اور یہاں پر یہ کچھ اس طرح سے شو کر دے گی اب ہم اس کی ویب یوائی اوپن کریں گے اور یہاں پر دیکھیں گے کہ اس کی سروس میں کیا کچھ ڈیفرنس آیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سروس یہاں پر آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن کچھ ہی دیر میں سروس بھی آ جائے گی یہاں پر اوپر سے کاشف بروانہ کا نام بھی ہتم ہو چکا ہے اور یہ جو سوفٹ ویر ہے یہ سروس اتنی سٹرون اٹھاتا ہے کہ آپ کسی بھی ایسے ایرے میں چلے جائیں جہاں پر سروس بھی کو وہاں پر بھی یہ کوئی ایک یا دو سگنل اٹھا لے گا امید ہے تمام ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ